کولہ پور کے وشالگڑ میں چودہ جولائی کو ہوئے فرخہ وارانہ فسادات کے خلاف ایم آئی ایم کی جانب سے انیس جولائی جمعہ کے روز زلہ کلیکٹر دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنے کا انہخات کیا جا رہا ہے اس دھرنے آندولن کے سلسلے میں کی گئی تیاریاں اور اس میں شریک ہونے والے افراد کو چند ہدایات جاری کرنے کے لیے زلہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے آج ناندر کے اس پی آفیس میں کاہم میٹنگ کا انہخات کیا گیا اس میٹنگ میں زلہ ایس پی شری کرشن کوکاتے ایڈیشنل ایس پی ابینہ اشکمار وہ دیگر پولیس افسران موجود تھے ان کے علاوہ مجلی سے ذمہ داران میں ایم آئی ایم کے مراتوڑا صدر فیروس خان لالا ناندر زلہ صدر مرزا امجد بیک شہر صدر محمد سابر چاوش شہر جنوب صدر مرزا نواب بیک یوت صدر شیخ نور الدین سید شہاب شید شہازیب وہ دیگر افراد موجود تھے میٹنگ میں احتجاجی دھرنے کے تعلق سے زلہ پولیس سپریٹنڈر نے ایم آئی ایم ذمہ داران کو چند ہدایات دی ہے مجلی سے ذمہ داران نے بھی شہریان سے اس دھرنے آندولن کو امن و امان سے کامیاب کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے میڈیا کو دیئے اپنے بیان میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے اس کو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں کل یم آئیم کی طرف سے کلیکٹر آفیس میں دھرنہ ہے اور وہاں پہ ان لوگوں سے میٹنگ کر کے جو وہ لیگل پروسیس ہے وہ پولو کرنے کے لیے ہم نے بتایا ہے کوئی بھی اس میں جو آئے گا صرف پدادی کری رہیں گے باہر کے لوگوں کو انہیں کہا ہے کہ پدادی کریوں کو ہی بولایا ہے اور کسی آوار باہر کے لوگوں کو بولایا نہیں ہے تو ہم ان کو کوارڈینیٹ کر کے پیسفلی یہ کیسے ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کل ونیس جولائی بروز جمعہ کلیکٹر آفیس کے روبرو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کلحپور کے واقعے کی مظمت کے لیے ایک دھرنہ اندولن رکھا گیا ہے جس میں کل پریس کانفرنس کے مادھیم سے ہم نے تمام پدادی کاریوں کو مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کو محبان مجلس کو اس کے لیے ہم نے بتایا تھا اور شہر سے بھی ہم نے آوان کیا تھا کہ اس دھرنے میں موجود رہے آج اسپی صاحب کے چیمبر میں آج مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کی ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں پولیس کی جانب سے کچھ انسٹیکشنز مجلس اتحاد المسلمین کو دیئے گئے ہیں ہم آپ کے مدھیم سے شہر ناندر کی عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس دھرنے اندولن کو کامیاب کیجئے اور امن و آمان کے ساتھ اس ڈسیپلین کے ساتھ ہم کو یہ دھرنہ منظم کرنا ہے آپ تمام لوگ ایک ڈسیپلین کے ساتھ اس دھرنے میں شامل ہو کر اس دھرنے کو کامیاب کیجئے